اسلام علیکم مکہ شہر میں ہوں اور اس شہر سے جڑی ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی دل میں بہت خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ اس شہر میں آنے کے بعد جو اسلام پہ یقیدہ تھا جو اللہ پہ یقیدہ تھا نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اللہ ہر بات ہر احساس سے واقف ہے وہ ہر چیز جانتا ہے وہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے مطلب جو چیز سوچنے سے پہلے تمہاری سوچ اس چیز کو توجہ دے اس سے پہلے اللہ تمہارے سامنے حاضر کر دیتا ہے بے شک یہ اللہ کا گھر ہے کیونکہ اللہ جو مہمان نواز دی کرتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا میں وہی سوچ رہی تھی کہ جو چیزیں سوچی نہیں وہ بھی اللہ نے دے دی جو مانگا وہ تو بے شک اس سے زیادہ مل گیا ہے پر جو سوچتے بھی نہیں ہیں جو مطلب ہمارے خیال میں بس یوں آتا ہے اور اللہ دے دیتا ہے یہاں آ کر جو اللہ سے آپ کا جو کنیکشن بیلٹ اپ ہوتا ہے نا وہ ایک دم پاورفل ہو جاتا ہے اس جگہ کی کچھ الگی بات ہے اور کعبہ کو دیکھنے کے بعد اس جگہ کی لوگوں کو دیکھنے کے بعد جو آپ کا ایک ایمان ہے نا اس کو ایک بوسٹ اپ مل جائے گا تو پلیز اگر آپ دنیا گھومنے کا شوق رکھتے ہیں نا تو شروعات مکہ سے کریں یہ شہر کی کچھ الگ ہی بات ہے اور حرم میں رہ کر نا ایک الگ ہی تھنڈک ملتی ہے ایک الگ ہی سکون ملتا ہے اور ایسا لگتا ہے ہر ہر ایک لمحہ ہر ایک لمحہ کاش ہر لمحہ وہاں رہ سکے تو میں سچی آپ کو کہوں گی کہ مکہ میں آنے کے بعد میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے مطلب اتنا اتنا سٹرونگ بلٹ اپ ہو گیا ہے نا اللہ سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہر احساس میری ہر پل میری ہر دھڑکن میری ہر چیز سے اللہ واقف ہے جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر چیز سے وہ واقف ہے تو میں سچی کہوں گی مکہ میں آنے کے بعد میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے میرا دل ایک دم ایک دم سکون آ گیا ہے دل میں ابھی تک جو تھوڑے بہت ڈاؤٹس گھومتے تھے نا اسلام کو لے کر تھوڑے بہت بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گیا ہے اور سچی میں ایک دل میں یقین آ گیا ہے کہ پوری دنیا پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ ہے میں اگر اسلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی نا تو مکہ شہر میں آ کر اس چیز کا مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اللہ ہی ہے اور یہی مکمل دین ہے بس اور آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کرتی رہوں گی آپ سے السلام علیکم دعا میں خاصیات